کھانا خود بناتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے کوشش کی تھی ایک بنانے کی ایسی میرا میں نے کوک چینج کیا تھا تو کوک نے آنا تھا ایک دو دن رہ گئے تھے میں نے اس دن کہا کہ میں خود آج دال بناتی ہوں میں کیونکہ امی بابا میری فیملی ہیدر آبادی ہے دکن والوں کی بڑی مزے کی دال ہوتی ہے تو میں نے کہا میں بناتی ہوں اس کے بعد جب میں نے بنائی تو ٹیبل پہ کھانا لگا سب نے تھوڑا تھوڑا کھائی لیا اس کے بعد بہت خاموشی سے چلتے پڑتے ایسی ویسپرنگ سے ہلکے سے سمی نے کہہ دیا کہ یار بہت پوری بنی اس کے بعد پھر وہ پھر میں مو پھلائے گھوم رہی ہوں میں نے اتنی محنت سے دال بنائی اور برائی کر دی پھر اس کے بعد جب گھر میں میری ایک ہیلپ ہے اس کو بلائیا کہ بتاؤ باجی کو کیسی بنائی تھی تو وہ کہتا ہے باجی بہت اچھی تھی پس تھوڑی سی تھوڑی سی کچھ الگ تھی لیکن بہت اچھی تھی تو وہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بچارہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت بری بنائی ہے لیکن اس نے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کام نہیں ہے کچھن کا میرے میاں مجھے کچھن میں نہیں جانے دیتے بائے دیوئے ہم دونوں کے وہ کچھن کے حوالے سے کچھن میں زرہ سی بھی کوئی ڈسٹ گندگی کچھ بھی ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں ہاں وہ کچھن کی نیٹنس کے معاملے میں اس طرح کے اور میں گھر کی نیٹنس کے معاملے میں میرے گھر میں جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر آ رہے ہیں شوروم آ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوں گا وہ اتنی ہر چیز نک سے اور ہر چیز بہت لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں آتا کہ ایک بچے گا گھر ہے تو میں اپنے گھر کے معاملے میں بہت مجھے مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے اگر میرے گھر کی کوئی بھی چیز ایک یہاں سے وہاں رکھی ہوئے تھوڑا سا نفسیاتی پن بھی ہوتا ہے بائی دے وے تو یہ میرا مسئلہ ہے اور کچھن کا مسئلہ ان کا ایک ہی جیسے مسائل ہیں ان کا کچھن کے لیے میرے گھر کے لیے تو وہ مجھے کچھن میں نہیں آنے دیتے اور میں پھر موقع ڈھونٹتی رہتی ہوں کہ میں کہاں ٹانٹ کروں گھر کے معاملے میں مجھے موقع ملتا نہیں ہے وہ کچھن میں نہیں آنے دیتے آپ نے جسے نہ پتایا کچھن میں نہیں آنے دیتے لڑکیاں تو دعا کرتی ہوں کہ ایسا ہس بینڈ ہو جو کچھن میں نہ جانے دیتے ہاں یہ بھی ہے میں نے تب ہی تو کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں نہیں میری بیٹی کو بھی ایسی ملے دیکن آئسہ آئسہ پڑھتے کھل رہی ہیں یہ خاصیات ہے خصوصیات جس کا آپ نام دینا چاہئے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ اچھا بولتے اچھی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ شو کرتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے اچھا یہ والا جو پرسپشن میرے ساتھ تھا بڑا ڈیفرنٹ ہوا ہے لوگ میرے شو پہ آتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں ہیزیریٹ ہوتے ہیں کس قسم کی غاتل ہیں روڈ ہیں ایرگنٹ ہیں لیکن میرے شو سے جاتے ہوئے خیالات تاثرات بدل جاتے ہیں ان لوگوں کے بتتمیزی نہ میں کرتی ہوں نہ مجھے پسند ہے تو شاید میرے شو کا کبھی بھی آپ کو کوئی اس طرح کا کلپ وائرل نہیں ملے گا کہ جہاں پر تو تڑاک ہو گئی ہو جہاں پر مارا ماری ہو گئی ہو جہاں پر اس طرح کی بات ہو گئی ہو میں کرتی بھی نہیں ہوں اور مجھے پسند بھی نہیں ہے میں صرف اپنے مہمانوں سے آن ائر بھی کیونکہ لائف شو کرتی ہوں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بتتمیزی نہ کی جائے گا نہ مجھے پسند ہے نہ میں کرتی ہوں تو آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ کہ میں کسی گیس سے پریشان ہوں گیسٹ اچھے آتے ہیں ڈاکٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارے رحمت میں جگہ دے پڑے پیارے انسان تھے وہ ٹی وی پہ ایک مختلف پرسنیلیٹی تھی اور ویسے وہ ایک مختلف پرسنیلیٹی تھی بلکہ اچھا ہوا کہ میں بڑی ساری چیزیں آپ کے پاس ریویل کر رہی ہوں تو میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگلی ریویل کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر ڈاکٹر آمر لیاقت کی حوالے سے پچھلے سال رمضان میں میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ میں نے لکھا تھا کہ بہت سارے چینلز نے کیا کیا کہ ان کی جی آمر لیاقت کی یاد میں انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے سیگمنٹس بنا دیئے ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب جو ہیں وہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو رمضان ٹرانسمیشن ملے اور اس وقت ان کو کسی نے بھی کسی چینل نے بھی ان کو اپروچ نہیں کیا تھا جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو میرے اپنے ہی بہت سارے فرنڈز جنہوں نے میرا نام لیے بغیر میرا ٹویٹ پڑھ کے یہ بتایا انہوں نے آن ایر کہ ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب کو اسی چینل نے جس میں آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے پروگرام سے دو دن پہلے منع کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ آج بھی ان کے میسیجز ان کے وائس نوٹس میرے پاس پڑھے ہوئے ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا میرا وہ میرے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرنے کے خواہش مند تھے انہوں نے پورے سیگمنٹس بنائے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھے کہ ہم اس سرہ سے رمضان ٹرانسمیشن کرنا چاہ رہے ہیں میرے چینل پر سما ٹی وی پہ پچھلے سال رمضان ٹرانسمیشن ہونی نہیں تھی دو تین مہینے پہلے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ ٹرانسمیشن کرنے تو یہ اگر لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ سما ٹی وی نے ان کو دو دن پہلے منع کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چینل پہ جب رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہ دو مہینے تین مہینے پہلے اس کی ساری پریپریشن شروع ہو جاتی اس کے سیٹ بنتے ہیں اس کی ٹیم ہائر ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دوکٹ صاحب خود بہت ویلنگ تھے کیونکہ علیم خان صاحب نے ٹیک آور کیا تھا تو وہ یہ اس وقت خان صاحب پی ٹی آئی میں تھے اور دوکٹ صاحب خود بھی پی ٹی آئی میں تھے تو وہ جب بھی ہمارے مختلف شوز میں آتے تھے تو وہ آ کر اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ اب تو یہ ہمارا چینل ہے اب تو ہم کریں گے لیکن سما ٹی وی نے اس وقت کرنے ہی نہیں تھی رمضان ٹرانسمیشن تو کوئی بھی ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کیونکہ جب ٹرانسمیشن نہیں کر رہے تو پھر کوئی کسی کو اپروچ کرنا یا نہ کرنا اور یہ کہ میں پرانی بات کریں تو قریباً پانچ چے رمضان سے پانچ چے مہینے پہلے ہی دوکٹ صاحب جب ان دنوں ان کی زندگی کے بڑے مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی تھی مسائل تو وہ جب ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا اس وقت کے وہ ٹی وی پہ آکے کیا کہہ جاتے ہیں ان کی اپنی بہت ایک پیاری پرسنیلیٹی تھی بڑے مزے کا فن لگاتے تھے لیکن کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر ان کا تو وہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا سا وائٹ کرنے لگے تھے کہ دوکٹ صاحب کو یا تو پہلے سے ہم ریکارڈ کر لیں یا کیونکہ ان کے ایک دم غصے کا نہیں پتا چلتا تھا اور ان کی زندگی کی وہ ٹریجوڈی بہت بڑی چل رہی تھی ان کے وہ جملے میں آج تک نہیں بھولتی ہوں چھوڑے میں ان جملے پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی وہ بڑی تکلیف دے بات ہے جس پہ جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا خیر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارے دیں میرے اس پہ ڈیٹیل پاڈکاس ہوئی ہے ڈاکٹر بشل اکبال کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ بتایا ان کے بارے میں کہ اتنے پوزٹیف بہت پیارے انسان تھے آپ ان لوگوں سے پوچھیں ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق تھا ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت تھے کہ ایک دفعہ میں نے ٹویٹ کیا ایسی طرح کی کوئی چیز چل رہی تھی انہوں نے مجھے رات کو کال کی اور انہوں نے کہا میری اپنی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو تمہارا بھائی کھڑا ہو ہے کیا ہو ہے بتاؤ مجھے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں ٹیکل کرلوں گی نہیں نہیں میری زندگی میں بیٹا کچھ بھی ہو رہا ہو بھائی کھڑا ہو ہے تمہارا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے وہ اس قسم کے انسان تھے تو جو لوگ ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں بعد میں کہ جی سما ٹی وی نے ان کو دو دن پہلے بند کر دیا تھا شو نہیں کیا تھا تو ان دنوں تو میں ٹرانسوشن کر رہی تھی رمضان شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے سے ہم سوٹ آف میراثان ٹرانسوشن کر رہے تھے جو ہم صبح آٹھ دس بجے سے بیٹھتے تھے وہ رات دو تین بجے تک ٹرانسوشن چلتی رہتی تھی کیونکہ وہ پولٹیکل اتنی شدید ہائپننگ چل رہی تھی ان دنوں یہی والا سارا عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی نیا سیٹا پا رہا تھا تو وہ رمضان تو وہ شاید جن لوگوں نے رمضان ٹرانسوشن کی ہوگی ان کی بھی رمضان ٹرانسوشن اس طرح سے نہیں چل رہی ہوگی نا وسیم بادامی تو بے تاج بادشاہ ہیں اب وہ رمضان ٹرانسوشن کے باقی لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جنہوں نے کی ہوگی ان کو شاید اس طرح کا ریاکشن بھی نہیں ملا ہوگا تو ایک وہ چانل جو جو ہے ہی نیوز چانل بیسیکلی ان کے پاس تو ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی تو یہ یہ غلط بات ان کو جس نے بھی بتائی میرے بہت پیارے دوست ہیں مجھ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کا نام لوں انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے یہ آن ائر ٹی وی پہ کہا کہ آپ مجھے پرسنل پہ کال کیجئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہی چانل نے ان کے ساتھ کیا کیا دو دن پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں اس چیز کی گواہ ہوں میں کیونکہ ٹرانسوشن کر رہی تھی اور وہ ہم نیوز ٹرانسوشن کر رہے تھے اور رمضان ٹرانسوشن پہ ہم نے جانے ہی نہیں تھا اور ڈاکٹر صاحب کا سما ٹی وی کے ساتھ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پلاننگ بھی نہیں تھا تو یہ بالکل غلط بات ہے